کہ اس سال کے بھی ماہ محرم الحرام، خبریر، جوشو اور گنگولے کے ساتھ منائے ہیں یہ جو جذبہ آپ جوانوں کے دل میں نے ابا عبداللہ حسین کی یہ جو حرارت ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے ابا عبداللہ حسین کی بنسبت اس حرارت کو کبھی کم ہونے نہ لینا اس لیے کہ یہ عزاداری ابا عبداللہ حسین ہے یہ ماتم ہے ابا عبداللہ حسین ہے یہ گریہ ہے ابا عبداللہ حسین ہے خود اماموں میں سفائش ہے اماموں میں وسیعت کی ہے کہ جب بھی آپ لو کوئی مجلس پرپا کرنا صاحب عبداللہ حسین کے یاد کرنا یقنی شبیب کی کن کن دبات میں نے شیخ ہے خب کی علی الحسین ہے اے 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 شبیب کی جب تُنہیں کسی شیخ پر رونا آ جائے کسی پر رونا آ جائے تو میں نے جب حسین پر گریہ کر لینا اس کے بعد فرماتے ہیں شبیب تمہیں پتا ہے کربلا میں بنی حاشیو کے 18 ایسے جوان تھے جن کے شبیب جن کے میسل نہ اس سے کبھی پہلے آئے نہ نہ قیامت تک کبھی آئیں گے کہا ہے شبیب کربلا میں جب 75 شہید ہوئے تھے اور 72 میں سے بہت سے لوگ جوان تھے اٹھارہ نفر ہوتھ بنی حاشیو کے جوان تھے ایک اب آبداللہ الحسین تھے جو 57 یا 58 سال کے تھے لیکن باقی سارے بنی حاشیو یا بنی حاشیو کے علاوہ جوان تھے کربلا میں ان کی امور پینتیس سال سب سے حضور کی پینتیس سال تھی اور باقی بارہ مدیران سال سے بڑے بڑے نوجوانوں سے دیکھتے جوان تک اب آبداللہ الحسین کے اس مشن میں موجود تھے جنہوں نے اپنے خون کو اپنے اس قربانی کو پیش کر کے حضور عبداللہ الحسین کے اس مشن کو عبدی بنا دیا دوستان عزیز جب بھی پوری نظر جب بھی پوری نلاب آتا ہے کسی دنیا میں جہاں بھی اس میں سب سے زیادہ روز سب سے زیادہ کیوبار جوان میں پاکتا ہے یہی ہم اور آپ بھی پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور یہی ہم اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں شاید اس طور میں ہمارے اور آپ کے جو رسالت میں جو سمیداری ہو یہی ہے کہ ہم بھی وہی کردار وہی انداز وہی رفتار نبھائے ہیں جو آپ آبداللہ الحسین کے انسار اور اصحاب اور جوانوں میں نبھائے ہیں دوستو کربلا کے وجود میں لانے کے لئے تین لوہوں تین لوہوں یا تین کردار نے زیادہ رو دمائیا ہے ایک ایک خود یزید اور یزیدیوں کا کردار تھا ہمارے ساتھ شمر ابن زیاد ان لوگوں نے کربلا کو وجود میں لانے کے لئے دوسرا کروکت ابا عبداللہ الحسین اور اصحاب اور اولانوں کے انسار کا کردار رہا ہے جو ہم نے کربلا کو وجود میں لانایا ایک لوگ قائدین کا تھا جو نہ ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ تھے نہ یزید کے ساتھ تھے وہ لوگ صرف خاموش تھے سکور تھے ہمیشہ جس قوم کو بھی جس ملک کو بھی جس شہر کو بھی اور جس فگر کو بھی نقصان پہنچایا ہے ہمیشہ قائدین نے پہنچایا ہے سر زیادہ انہی قاموش رہنے والوں میں پہنچایا ابا عبداللہ الحسین کو اگر وہ لکھو بھی اپنی نوان کے مطابق ہوتے اور زبان ہوتے تو شاید ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ہی جو حادثہ پیش آیا وہ نہیں آتا لیکن ہمیشہ ہر جگہ قائدین ہوتے ہیں عزیزوں جو نہ شمن کے ساتھ نہ دوست کے ساتھ جن کا اپنا کوئی ذمیلاری احساس نہیں کرتے یہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں بھی ہوتا ہے تبھی آپ دیکھیں آج کھلے آن جو استعمار کے خلاف کوئی زمان ہوتا ہے فوراں ان کے خلاف بھولنے کے بجائے ان کی تعاید کرنے کے بجائے کیا سکونت احتیار کر لیتے ہیں یا خاموشی احتیار کر لیتے ہیں آج ہمارے اور آپ کے استعمار آج ہمارے اور آپ کے زمانے کے ظالمین کے خلاف جو ایک حکومت چلاتی ہے وہ ویشیوں کے لئے ایک آئیڑل جو ایران کی حکومت چلاتی ہے یہ ظلم کے خلاف استعمار کے خلاف اس طرح اسرائیل کے خلاف جو ان کی آواز بلند ہوتی ہے بہت سی اسلامی ممالک ہوتی ہے جس اکود احتیار کرتے ہیں خاموشی احتیار کرتے ہیں جس کے بنا پر تمام مسلمانوں کو عالم انسانیت کے تمام انسان کو کنفیوز کا شکار ہو جاتا ہے ہر انسان تو سوچنے والا نہیں ہوتا ہے ہر انسان سمجھنے والا تو نہیں ہوتا ہے ہر انسان جو اس بات کو بلکت تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں اناس عبید مولا و افلال خسین نے فرمایا کہ اناس عبید ادھیما لوگ تو اپنے لوگ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں اور دین ان کے زبان پر صرف ایک مہرہ استعمال ہوتا ہے دلکل ایسی آج کی دنیا کے حالات پر ہوتی ہے جو حکومت کیا کہہ رہی ہے حکومت کیا زبان پھول رہی ہے اسے دیکھ رہی ہوتی ہے نہ حق اور حقیقت کو اسی بنا پر ابا عبداللہ الحسین میں یہ دین کردار دبائے لیکن یاد رکھئے ایک حق اور ایک طرف باطل یہ دو کردار ابا عبداللہ الحسین کے اس مشن میں دکھائی دیتے ہیں کہ ابا عبداللہ الحسین نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو کس کے خلاف آغاز کیا جو لوگوں کے خلاف جو دین پر انکار کر رہا تھا جو توہید کی انکار کر رہا تھا جو رسالت نے انکار کر رہا تھا جنہوں نے اپنی استعمار کی منا پر اپنی زور کی منا پر کیا کر رہے تھے اپنی نصر پرستی کو اپنی ذات پرستی کو حاکم کر رہے تھے ابا عبداللہ الحسین نے اس فکر کو اور ابا عبداللہ الحسین کے انصار نے اس فکر کو ملایا لہٰذا دو طرح سے یزیدیوں نے بھی کام کیا اور اس کے مرد مقابل میں ابا عبداللہ حسین کے اصحاب اور امسہ جوانوں نے بھی دو طرح سے ان کو جواب کی دیا ہمارے اور آپ کے دمانے میں بھی یہی رویہ اکیار ہوتا ہے یزیدیوں نے بھی ایک تو فرہنگی حمدہ کیا ابا عبداللہ حسین اور اصحاب حسین کی طرف جس کو ہم اور آج آپ کے دور میں سوفٹ وارک کہتے ہیں جنگ فرہنگی شروع کر سکتے ہیں کہ ابا عبداللہ حسین حکومت کے لئے جا رہے ہیں یہ خارجی ہے یہ یزیدی حکومت چھونا چاہتے ہیں حدہ عمر الساعت اس حدر لوگوں کے ذہنوں کو بنا دیا ہم ہی حق پہ ہیں ابا عبداللہ حسین باطل پہ ہیں تو کہا عبداللہ نے جب آشون کا دن آیا کہا یا حدر یا اے فتا کے لشکر اٹھو اب جاؤ عبداللہ حسین سے لٹنے جاؤ حسین سے لٹنے ہم ہی حق پہ ہو میں آج میں جنت کی بشورت دیتا ہوں اس حد تک انہیں بیش کیا تھا اس حد تک فرہنگی کام شروع کیا تھا یہی قدار معاویہ کا بھی تھا کہ جب علی بن عبی طالب شہادت پر بھائی اس میں مسجد میں تو لوگوں نے کہا کہ علی بن نماز پرتے تھے اس حد تک یزید اور یزید کے ماننے والوں نے بھی ابا عبداللہ حسین کے خلاف یہ جو وار شروع کیا تھا یہ جو جم شروع کیا تھا فرہنگی وہ بالکل ایسے ہی شروع ہوا عزیزوں اس لئے جب روز آ شورا یزیدی ایک بول ابا عبداللہ حسین سے مقاتل ہو کے نعوذ اللہ کہتا ہے کہ حسین میں تمہیں جہنم کی بشارت دیتا ہوں اس حد تک ان لوگوں کے دماغ کیا کیا تھا چینج کیا تھا اور اس طرح ان لوگوں نے ایک سوپ وار شروع کیا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایک ہارڈ وار بھی شروع کیا یعنی اب میدان میں آیا ابا عبداللہ حسین سے جنگ کرنا شروع کر گیا لیکنے جوانان ابا عبداللہ حسین نے اصحاب عبداللہ حسین میں وہی دور کتار دیتا ہے اب ان لوگوں نے جب عبداللہ حسین کے خلاف ان لوگوں کو جب ذہنوں کو خراب کیا ان کے عقائد کو خراب کیا ان کو عبداللہ حسین کا واقعی چہرہ چھپایا تو اب ان کے جوان میں اس حضروں میں سمجھا شروع کر دیا کہ عبداللہ حسین کون ہے اس عریب نے ابی طالب کون ہے دین کیا ہے رسول کیا ہے اب ان میں سے دو جوانوں کے آپ کو میں کردار بتاؤں گا ان میں سے ایک جوان بنی حاشب میں سے ہیں ایک جوان بنی حاشب میں سے ہیں اب جو بنی حاشب کا جوان تھا وہ آیا میدان میں وہ کس کا تھا امام حسن کا ایک لال اور بھی تھا ان کا نام عبداللہ بن حسن تھا وہ جب میدان میں آیا ہے جب وہ میدان میں آتا ہے میدان میں آنے کے بعد پہلے وہ رجس ہونی شہر ہونی اور ان لوگوں کی فکروں کو بیدار کرتا ہے دیکھو تم کس سے لڑنے آئے ہوئے بیان کرتا ہے تمہیں کس طرح سے یاد کر کے لیا ہے اب عبداللہ حسین سے لڑنے اتن کرونی تمہیں اگر پتا نہیں تو عنا ابن محیدرہ میں حیدر کا بیٹا ہوں اگر تمہیں پتا نہیں میں بتاتا ہوں میں حسن کا بیٹا ہوں وہ حسن جو صفدر مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کا نواسہ ہے میں اس حسن کا بیٹا ہوں اور جن سے تم لڑنے آیا ہے وہ بھی رسول اللہ کا نواسہ حسین ہے جنہیں تمہارا دماغ خراب کر کے جنہیں تمہارے دماغوں میں کچھ اور ڈال کے لڑنے لے آیا ہے آؤ میں تو وہ شیر کا اولاد ہوں میں تو آپ دشمنوں پر برسنے آیا ہوں میں تو تم لوگوں سے لڑنے آیا ہوں میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم کون ہیں اور تم کس سے لڑ رہے ہو لیکن حجت ان کے تمام کر رہا ہوں آؤ آپ اس سے لڑنے پھر وہ جہاد کرنا شروع کر دیتا ہے اس طرح ان لوگوں نے اہلے جو کچھ کونس سے ان لوگوں کو بتا دیا تھا دل رفع کیا حجت تمام کی اس کے بارچنگ شروع کی ہے